موسیقی جی اسلام علیکم میں آپ کا اپنا ہوسٹ شاہد شبیر بہبا جی اور آج ایک تاریخی فیصلہ لیا گیا گورنمنٹ آف فاکستان کی طرف سے ایک بہتر سال سے بند مندر جو کہ مشہور ہے تیجا سنگھ شیوائلہ کے نام سے اور جو کہ انتہائی ایک اہمیت کا حامل ہندو مندر ہے اور یہاں پر اس کی بقاعدہ طور پر وقف بورڈ جو ہے پاکستان کا ان کے چیرمن ڈاکٹر آمیر صاحب نے اس کی اپننگ کی اور ساتھ میں سیکٹری جو ہیں ای ٹی بی پی موجود تھے اور ہندو سنگھت جو تھی وہ موجود تھی اور یہ دیوالی کے دن جو ہے پاکستانی ہندو سنگھت کو جو ہے وہ توفہ دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جیسے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر اور ہونوریبل جو ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا میں نارٹس کے رائٹس جو ہیں ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا تو اس کی ایک اور زندہ جوید مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بقاعدہ طور پر اس کی تقریبات جو ہیں وہ مندر میں پوجا کر کے شروع کی گئیں اس کے بعد بقاعدہ طور پر بورڈ اپننگ سرمنی کی گئی اور مندر کے اندر بقاعدہ طور پر پوجا ہوئی اور ہندو سگت نے پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے محکمہ وقف بورڈ جو کہ اس کام کے اندر پیش پیش ہے انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس مندر کو جو ہے وہ ہندو سنگت جو ہے ان کے حوالے کر دیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان ایک لمبے اٹسے کے بعد منورٹیز کے رائٹ کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے انٹر فیتھارمنی کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے تو ہمارا میسیج جو ہے پورے ورلڈ کے لیے وہ پیار محبت امن اور بھائی چارے کا ہے تو پاکستان میں رہنے والی ہر منورٹی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمارے ماستھے کا جھومر ہیں لہٰذا پاکستان کے اندر رہنے والی منورٹی جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں میں ہوں آپ کا اپنا ہونسٹ شاہد شبیر بابا جی from سیالکوٹ سیٹی and you are watching opening ceremony of the مندر شیوالا تیجہ سنگھ سیالکوٹ سیٹی